سینئر صحافی اور تذیعکار حامد میر کے مطابق اکتر منگل کا قومی اسمبلی سے استیفہ وفاقی حکومت کے لیے ایک سرپرائز ہے وزیراعظم شباز شریف نے چند دن قبل اکتر منگل کو کوئٹا میں اپیکس کمیٹی کے جلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی اکتر منگل نے وزیراعظم کو یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ میں تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں میری پارٹی کے پاس تو قومی اسمبلی کے صرف ایک نشست ہے زیادہ نشستیں پیپلز بارٹی اور مسلمی نون کے پاس ہیں اس لیے وہی سٹیک ہولڈر ہیں ملوچستان کا مسئلہ بھی یہی جماعتیں حل کریں اپیکس کمیٹی کے جلاس میں شرکت سے اکتر منگل کا انکار خطرے کی گنٹی تھی لیکن حکومت کو اس گنٹی کی آواز ہی سنائی نہیں دی کیونکہ اس حکومت کی اپنی حالت ایک ایسی گنٹی کی ہے جسے کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق بجاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے سال تک اکتر منگل کی جماعت شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل تھی صرف ایک سال میں ایسا کیا ہوا کہ اکتر منگل نہ صرف شہباز شریف سے مایوس ہو گئے بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی استیفعہ دے دیا شہباز شریف کو یاد ہوگا کہ جب مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی تو جنرل کمرجاویز باجوا نے شہباز شریف کے ساتھ آصف زرداری مولانا فضل رحمان اختر منگل خالد مقسی شازین بکٹی اور کچھ دیگر رہنماوں کو مرگلہ روٹ اسلام آباد کے ایک سیف ہاؤس میں بلایا اور تحریک ادم اعتماد واپس لینے کے لیے کہا خالد مقسی نے بڑی عابضی سے کہا کہ اگر سارے فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں تو بہتر ہے ملک میں مارسل لاؤ لگا دیں اختر منگل نے اس اجلاس میں کافی سخت لہجہ اختیار کیا جس پر باجوا کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزیراعظم نے کہا ہے کہ آپ تحریک ادم اعتماد واپس کرا دیں تو میں نئے انتخابات کا اعلان کر دوں گا اختر منگل کو جنرل باجوا اور جنرل فیصل پر ذرا برابر اعتماد نہیں تھا 2018 کے انتخابات کے بعد اختر منگل نے امران خان کے ساتھ ایک تحریری معایدہ کیا جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا وعدہ سر فیرز تھا اس تحریری معایدے کے تحت اختر منگل نے اپنے چار ووٹ امران خان کے پلڑے میں ڈالے دو سال تک امران خان نے کوئی وعدہ پورا نہ کیا تو انہوں نے امران خان کی حکومت کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا اور بعد میں انہی چار ووٹوں کی مدد سے شہباز شریف وزیراعظم بنے وزیراعظم بننے کے بعد شہباز شریف بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہ کر سکے اختر منگل کا قومی اسمبلی سے استیفہ شہباز شریف پر نہیں بلکہ پالیمانی سیاست اور ریاست پر عدم اعتماد ہے اختر منگل کے استیفے پر مسلمی قنون کے رہنما خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ یہ استیفہ وفاق کے لیے نیک شگون نہیں لیکن مریم نواز کی نگرانی میں چلنے والے مسلمی قنون کے سوشل میڈیا سیل نے اختر منگل کو غدار اور دہشتگردوں کا ساتھی قرار دیا ہے مسلمی قنون دراصل وستی پنجاب کی جماعت بن چکی ہے اور اس کے کئی حامی آج کل پنجابی کارٹ کھیلنے کی کوشش میں مصروف ہیں پنجابی زبان اور پنجابی کلچر سے محبت بڑی اچھی چیز ہے لیکن پنجابیت کے نام پر دوسری قومیتوں کے خلاف نفرت پھیلانا دراصل پاکستان دشمنی ہے پنجاب کے اکثر دانشور بلوچستان کے مسائل کے ذمہ داری وہاں کے سرداروں پر ڈالتے ہیں ہمارے یہ پنجابی ارستو تھوڑی مہربانی کریں اور اپنے پیار وطن اسلامی جمہوری پاکستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیں 21 جون 1972 کو بلوچستان اسمبلی میں سرداری نظام کے خاتمے کی ایک قراردار پیش کی گئی تھی یہ قراردار اس وقت کے قائد ایوان اور صوبے کے وزیرعالہ سردار اطاولہ مہنگل نے پیش کی تھی جو خود اپنے قبیلے کے سردار تھے مہنگل صاحب کے والد سردار رسول بکش مہنگل کو انگریزوں کے دور میں ورد سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جگہ خان صاحب کرم خان مہنگل کو قبیلے کا عارضی سردار مقرر کر دیا گیا کئی سال کے بعد مہنگل قبیلے کی سرداری کا فیصلہ الیکشن سے ہوا قبیلے کے معتبرین نے رسول بکش مہنگل کے بیٹے اطاولہ مہنگل اور کرم خان مہنگل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا الیکشن میں اطاولہ مہنگل کو ایک سو چھے اور کرم خان مہنگل کو صرف سولہ ووٹ حاصل ہوئے اطاولہ مہنگل بلوچ تاریخ کے پہلے منتخب سردار تھے لیکن انہوں نے وزیرعالہ بن کر خود سرداری نظام کے خلاف قراردات پیش کر دی اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ناب حکومت میں اور پیپلز پارٹی صوبے کی اپوزیشن میں تھی ظلفکارلی بٹو صدر پاکستان تھے کیونکہ ابھی 1973 کا آئین منظور نہیں ہوا تھا بلوچستان کے سرداری نظام کو وفاقی حکومت کا تحفظ حاصل تھا صدر بٹو نے اطاولہ مہنگل پر واضح کیا تھا کہ وہ صوبے کے چیف ایکزیکیٹیف ضرور ہیں لیکن سرداری نظام کے خاتمے کے لیے قانون سازی وفاق نے کرنی ہے اطاولہ مہنگل نے 21 جون 1972 کو صوبائی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بتایا صدر پاکستان نے مجھے کہا ہے سرداری نظام ختم کرنے کے لیے آپ صرف قراردات منظور کر سکتے ہیں لہٰذا میں یہ قراردات پیش کر کے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں سردار اطاولہ مہنگل کی حکومت نے دوسرا اہم کام یہ کیا کہ اردو کو صوبے کی دفتری زبان بنا دیا لیکن ان کی حکومت صرف نومہ قائم رہی شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو بلوچستان میں سرداری نظام کی مخالف ایک ترقی پسند حکومت ایک آنکھ نہ بھائی فوجی جرنیل بھی نیپ کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے لہٰذا تیرہ فروری 1973 کو سردار اطاولہ مہنگل کی حکومت ختم کر دی گئی کچھ عرصے کے بعد ان کا جوان بیٹا اصد اللہ مہنگل کراچی سے غائب کر دیا گیا اور پھر ظلفکالی بھٹو نے اپنی کتاب افوا اور حقیقت میں بتایا اصد اللہ مہنگل کو قتل کر کے تھٹا میں دفن کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اطاولہ مہنگل کو بتائیں ان کا بیٹا افغانستان باگ گیا ہے اطاولہ مہنگل نے بیٹے کے دکھ کے باوجود تمام عمر پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کی ان کا واحد احتجاج یہ تھا کہ انہوں نے لاہور کا بائیکارٹ کر دیا وہ کبھی لاہور نہیں جاتے تھے لیکن وفاق کی سیاست کرنے کے لیے اختر مہنگل کو آگے لائے اختر مہنگل 1997 میں وزیر آلہ بنے لیکن صرف سولہ ماہ کے بعد وزیر آزم شباز شریف نے انہیں فارق کر دیا مشرف دور میں اختر مہنگل پر غداری کے مقدمے بنے لیکن انہوں نے وفاق کی سیاست نہیں چھوڑی لیکن آٹھ فروری 2024 کو بلوچستان میں جس قسم کا الیکشن ہوا علمانی سیاست سے اعتماد اٹھ گیا ہے آج بلوچستان میں جو حکومت قائم ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو وفاق اور صوبے میں تنازے سے فائدہ اٹھا کر جنڈے والی گاڑیوں میں گوم رہے ہیں تنازہ ختم ہو گیا تو یہ صاحبان شاید اپنے صوبے میں رہائج بھی نہ رکھیں کیونکہ ان میں سے اکثر کے پاس اسلام آباد میں آلی شان گر ہیں اختر مہنگل کا استیفہ اس موڈل کی ناکامی کا آگاز ہے جو آٹھ فروری 2024 کو لائے گیا اس موڈل کو کامیاب بنانے کے لیے عدلیہ اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان میں کنٹرول ڈیموکریسی کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے اور اس موڈل کو پورا پاکستان پر مسلط رکھنے کی کوشش کئی دیگر سیاستدانوں کو بھی اختر مہنگل کی طرح پارلیمانی سیاست چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے موسیقی